آدھر ناظرین اسلام علیکم میں محمد جاوید اے ایز ای نیوز میں آپ تمام کا خیر مغدم ناظرین آج کی خبر ہے چنرنگوٹا پولیس اسٹیشن حدود سے چنرنگوٹا فلائی آور بریج کے نیچے ایک جھاڑ ایک شرابی جو شراب کے نشے میں دھت وہ شخص اس جھاڑ پر کسی وجہ سے اوپر چڑ گیا بلندی پر جانے کے بعد جھاڑ ٹوٹنے سے پھر وہ نیچے آ گیا مخامی عوام کا کہنا یہ ہے کہ وہ شخص حالت نشے میں تھا جس کا نام یا پتہ ابھی ایڈنٹیفائی نہیں ہوا وہ جب شخص جھاڑ کے ڈالر ٹوٹنے سے جب نیچے گرا تو وہ بری طرح زخمی ہو گیا اور زیادہ تر اس کے سر سے خون بہنے لگا مخامی عوام نے یہ سمجھا کہ شاید اس کا ڈیتھ ہو چکا ہے لیکن بعد ازاں مخامی لوگوں نے چنرنگوٹا پولیس اسٹیشن کے جو ایس ایچو ہے جن کا نام پرشاد فرما ہے ان کو اس بات کی اطلاع دی کہ ایک شخص حادثاتی طور پر جھاڑ سے نیچے گرا زخمی ہو کر نیچے پڑا ہوا ہے بہرحال اسی اثنا میں انسپیکٹر ایس ایچو چنرنگوٹا پرشاد فرما صاحب کی مخامی عوام نے بہت تعریف کر رہے ہیں کیونکہ وہ انسپیکٹر صاحب جیسا آئے آنے کے بعد میں انہوں نے خاص طور پر آتے ہی اس کی نفس کو دیکھا جب اس کی نفس کو جب دیکھا تو پتہ چلا کہ نفس چل رہی ہے جب دل پہ ہاتھ رکھا تو پتہ چلا کہ دل کی دھڑکن ابھی باقی ہے بس یہ معلوم ہونا تھا انسپیکٹر ایس ایچو نے انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بہترین پبلک سرویس کا ایک ثبوت دیتے ہوئے پولیس کا نام روشن کرتے ہوئے بہترین اقدام کیا جس کی سارے لوگ تعریف کر رہے ہیں تعریف اسی لئے کر رہے ہیں کہ انسپیکٹر پرشاد نے فوراں ون نوٹ ایٹ کو فوراں طلب کیا اور یہ جو زخمی شخص جس کی سانسیں چل رہی تھی اپنے اسٹاف کے ہمراہ سیدھا دواخہ نے پہنچایا لیکن پتہ چلا کہ وہ شخص ابھی روبے سہیت ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں ہم کو تو کوئی تفصیلات ابھی تک نہیں ملی ہے لیکن جس وقت اس کے تفصیلات ملے گی ہم یقینا آپ تک جو نہ پہنچائیں گے لیکن میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اب وہ بچے کی جو شخص جو نشے میں تھا اس کی جو باڈی ہے یعنی اتنی زخمی حالت میں تھی اتنے خون میں وہ لطفت ہو چکا ہے کہ ہم ہمارے سکرین پر وہ شخص کو ہم نہیں بتا سکتے اس لئے کہ ہم اے ایس جی نیوز پر یا یوں سمجھئے کہ ایک گائیڈ لائنز ہوتے ہیں کوئی ایک دم تشدد والی چیز ہم ہمارے سکرین پر نہیں بتا سکتے لیکن ہم صرف ہمارے سکرین پر آپ پیچھے میرے دیکھ سکتے ہیں انسپیکٹر پرشاد کو ہی بتا رہے ہیں ہم اس واسطے بتا رہے ہیں کہ چند ایک ایسے انسپیکٹرز ہوتے ہیں جو اپنے انسانی حمدردی کا اور اپنی ذیمہ دارانہ ڈیوٹی نبھاتے ہوئے پوری پولیس ڈیپارٹمنٹ کا نام روشن کرتے ہیں جیسا مہندردی صاحب کے زمانے کے اندر کئی ایک موقعوں کے اوپر مہندردی صاحب کے جو پروگرامز تھے عوام کو لے کر پولیسیز جو تھے وہ ان کی بہت لوگ تعریف آج بھی کرتے ہیں کہ وہ عوام کے لیے بہت رہت رسانی جیسے لاتھی سے کسی کو مارنا نے لاتھی ہٹا دیئے تھے تو ایسے انسپیکٹر باز بڑے اہددار بھی ہوتے ہیں اور ان کے جو ماتحیتین جو ہوتے ہیں ایسے چو جیسا انسپیکٹر سرکر انسپیکٹر چنلائن گھٹا پرشاد ورما صاحب ان کے بارے میں یہ لوگوں کا ماننا ہے چنلائن گھٹے کے لوگوں کا یہ ایک انسانی ہمدرد انسپیکٹر ہے اور جو مجرمین ہیں جو کرائم کرتے ہیں ان کے لیے سخت ہے لیکن جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے بہت نرم ہے تو یہ پرشاد انسپیکٹر صاحب کی بہت لوگ تعریف کرے اور خاص طور پر آج کا جو ان کا جو کام رہا بروقت انہیں ہنگامی حالت میں ون ناوٹ ایٹ کو طلب کر کے جو شخص کو جو زخمی جو شخص تھا اس کو عثمانیہ دواخہ نے پہنچائے یہ کام ہم بھی اسے اپریشیٹ کرتے ہیں ستائش کرتے ہیں ہم اور ہماری ساری ٹیم اے ایسی نیوز کی جانب سے ہم انسپیکٹر پرشاد ورما صاحب کو مبارک بات دیتے ہیں ایک زندگی بچانے کے لیے پولیس کی یہی ذمہ داری ہے وردی کی یہی ذمہ داری ہے کہ آپ نے میڈیا سے بھی بات نہیں کی کیونکہ میڈیا خاص طور پر اتنا طاقتور اس وقت بنا ہوا ہے سوشل میڈیا بولیے یا ویب میڈیا بولیے یا جو ہے نا آپ کسی بھی خصم سے میڈیا اتنا سٹرونگ بنے واہ ہے کہ جب کوئی ایک شخص اچھا کام کرتا ہے وہ بھی عوام کے درمیان میں لہ دیتے ہیں اور کوئی اگر کرپٹ ہوتا ہے یا برائی کی طرف جاتا ہے تو وہ بھی جو ہے نا عوام کے سامنے لہ دیتے ہیں وہ ہم فیصلہ کرتی ہے کہ کون سا ایک اچھا سرویس دینے والا ہے کون ایماندار ہے اور کون جو ہے نا غیر ذمہ دارانہ حرکت کرتا ہے تین اسپیکٹر صاحب آپ کی ہم جو ہے نا بالکل ایبریشیٹ کرتے ہیں پرشاد ورما صاحب اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ کے ایسی ہی سرویس رہے گی ویسے ہم نے چونکہ ہم میڈیا پرسن ہیں ہم کو جہاں تک اطلاع ہے کہ آپ کے جو ایریا ہے پی ایس کا جو لیمٹس ہے چنرائن کوٹا اس علاقے میں جو ہے نا لوگ واقعی جو ہے نا آپ کے ذمہ دارانہ کاموں میں کئی ایک لوگ تعریف کرتے ہیں آپ کی اور جو کرائم کرنے والے لوگ تو در کے دور بھاگتے ہیں ایسا بھی ہم نے سنا ہے دیکھا نہیں ہم نے میڈیا کے ذریعے ہمارے میڈیا کے ساتھیوں نے بتایا کہ ایک منصفانہ اور انصاف سے کام لینے والا ایک سرکل انسپیکٹر پرشاد ورما ہے چنرائن کوٹا کہ وہ بہت ہی خانون کے تحت ہی کام کرتے ہیں اور انصاف سے کام لیتے ہیں اور ہمدرد ہے انسان اچھے لوگوں کے لیے ہمدرد ہے پولیس رہنا بھی چاہیے اچھے لوگوں کے لیے ہمدرد رہنا چاہیے اور برے لوگوں کے لیے سخت ہونا چاہیے کیونکہ برے لوگوں سے بھی اگر آپ نرمی سے مظاہرہ کریں گے تو پھر وہ لوگ کرائم سے دور نہیں ہوں گے بہرال ورما صاحب ہم پھر ایک مرتبہ آپ نے جان بچائی ہے ہم کمیشنر صاحب سے بھی اب اپیل کرتے ہیں کہ کمیشنر صاحب آپ بھی اگر ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ پرشاد ورما جیسے انسپیکٹرز جو انسانیت کی اور انسانوں کی زندگی بچانے کے لیے کام کرتے ہیں اچھے کام والے انسپیکٹرز کو آپ ابریشیٹ کیجئے ان کو انعامات دیجئے ان کے پوسٹ کو بڑھائیے اور ان کی حمت افضائی کیجئے میں امید کرتا ہوں کہ کمیشنر صاحب بھی ہمارے پرشاد ورما صاحب کی حمت افضائی کریں گے اس کام کے لیے بہرحال ناظرین ہم وہ زخمی شخص کے فوٹو وغیرہ نہیں بتا سکتے صرف ہم سکرین پہ ورما صاحب کو آخر میں بولنا چاہوں گا ناظرین کہ وہاں کے مخامی لوگ جب یہ چیز انسپیکٹر پرشاد ورما کے کام کو دیکھے اتنا خوش ہوئے کہ پھول کا ہر لاکہ ان کی گلپوشی کر دیئے خوشی کا مظاہرہ کرے کیونکہ ہمارے نوجوان تو پرجوش ہے اچھا کام کرتے تو کھاندوں پر بٹھا لیتے پولیس کو تو اچھے کام کی تعریف ہی کرتے تو بہرحال جو ہے نا بہت اچھا لگا یہ دیکھ کر اور آج شہر میں کہیں ایک لوگ کے زبان پر پرشاد ورما کے نام تھا کہ یہ انسپیکٹر نے جو ہے نا بہت بہترین کام کیا ہے تو بہرحال ہماری بات کو یہی پہ ختم کرتے ناظرین دیکھتے رہیے اے ایز ایز اور کیجئے سبسکرائب خدا حافظ